اسلام علیکم فرینڈ جی فرینڈ میں ہوں ڈاکٹر فخاص جی فرینڈ کیسے ہیں ٹک تھاک ہے تبیہ سے ٹھیک ہے جی فرینڈز کافی لوگ نے میرے سے کوسن کر رہے تھے سر آپ کہتے ہیں کہ اتنے ہزار لیٹر پانی آتا ہے اتنے ہزار لیٹر پانی آتا ہے تو آپ ہمیں بتا کیوں نہیں دیتے کہ یہ پانی کلکولیٹ کیسے کرتے ہیں تو میں آج نا آپ کو میں نے پہلے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ پانی کی کلکولیشن کیسے کرتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں جو راؤنڈ ہوتا ہے نا راؤنڈ میں جو ڈائے والیم نکالتے ہیں اس کا فارمولا جو مطلب سرکل ہے سرکل کا فارمولا ہو رہا ہے اور جو سکیر ہوتا ہے نا اس کا فارمولا ہو رہا ہے سکیر تو یہ ہے کہ آپ لیندھ ویڈ سے جو ہائٹ ہے نا اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو آگے آتا ہے کیوبک فیٹ آجاتا ہے اس کو پھر آپ نا لیٹر سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے نا سکیر کا ہے لیکن جو گول ہوتا ہے نا سرکل اس میں کیونکہ ظاہری بات ہے گلائی ہوتی ہے تو سائیڈوں سے تو جو سکیر ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے تو گلائی میں رقبہ کم ہو جاتا ہے تو اس کا فارمولا جو ہے نا وہ ہے پائی آر سکیر ایچ ہے اب لوگ کہہ رہے تک سر آپ نے تو پائی آر سکیر ایچ بتایا ہمیں کیا پتہ پائی آر سکیر سے کس طریقے سے کرتے ہیں دیکھیں پائی کا جو ہوتا ہے نا اس کی قیمت ہوتی ہے تین اشاری چودہ ٹھیک ہے تین اشاری چودہ زرب آگے جو بیس ویٹ ڈائیومیٹر کا ٹھیک ہے تو آر کا مطلب ہوتا ہے ریڈیس ریڈیس جو ہوتا ہے نا وہ ڈائیومیٹر کا ہاف ہوتا ہے مطلب اگر ڈائیومیٹر بیس ہے تو ریڈیس اس کا ہاف جو نا اس کا دس ہے مطلب تین اشاری چودہ آگے زرب جو آگے دس ہے نا دس کا سکیر ہے یعنی کہ سیدھا کر لیں تین اشاری چودہ زرب سو یہ آر پائی پھر زرب آر سکیر پائی کی تین اشاری چودہ زرب سو دس کا سکیر لیا تو سو آئے گا زرب آگے ہائٹ ہے ٹھیک ہے ہائٹ جو ہائٹ جو بیسکلی آپ نکالتے ہیں وہ کیسے ہے کہ سنٹر سے ہائٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے سائیڈوں سے ہائٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو وہ سنٹر سے صرف ہائٹ جو ہے نا اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں کیونکہ سنٹر کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس وجہ سے نا وہ پانی کا لیٹر زیادہ نکل جاتے ہیں پھر کچھ جو انسٹالر ہیں وہ جو آگے آنے والے بندے کو سنٹر سے ملٹیپلائی کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھو ہمارے تو ٹینک کا اتنے ہزار لیٹر پانی ہوتا ہے حالانکہ ایکچول تو ہوتا نہیں ہے تو جو ہائٹ ہے نا وہ آپ نے جتنی سنٹر سے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ سنٹر میں آپ کی ہائٹ اگر فارک زیمپل چھ فٹ ہے سائیڈوں سے آپ کی ہائٹ جو ہے فارک زیمپل چار فٹ ہے تو چھ اور چار چھ اس کی نا آپ نے نا ایوریج نکالنا ہے چھ جمع چار تقسیم دو ٹھیک ہے تو یہ ہائٹ جو ہے نا ایوریج ہائٹ جب نکالیں گے تو وہ چھ جمع چار دس تقسیم دو پانچ یعنی کہ ٹوٹل ہائٹ اس کی آگئی پانچ تو اس طریقے سے آپ نے ایوریج ہائٹ نکال کے پھر جو ہے نا آپ دونوں ہائٹ کو جمع کر کے دو پہ تقسیم کرنا جو ہائٹ ہوگی وہ آپ کی اریجنل ہائٹ ہوگی ٹھیک ہے ایک تو یہ طریقہ کار ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو نا دونوں ہائٹ کو آپ نے نا سبسٹریکٹ منفی کر دینا یعنی کہ سائیڈ والی ہائٹ جو ہے یا سنٹر والی ہائٹ ان دونوں کو منفی کرنا ہے ان دونوں کا ڈیفرنس نکالنا ہے ان کا جو ڈیفرنس آئے گا نا اس کا ہاف مطلب یہ ہے کہ چار منفی دو اب چار منفی دو کریں تو اس کا جو ڈیفرنس آیا ہے وہ دو ہے اب دو کا ہاف جو ہے ایک بنے گا اب ایک کو چاہ سائیڈ والی میں جمع کر دیں چاہ سنٹر والی ہے نا اس میں سے منفی کر دیں وہ آپ کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ میں نے نا آپ کو وہ دس والی بتائی تھی پائی کی قیمت تھی تین اشاری چودہ دس کا زرب دس کا جو مربع تھا وہ تھا جی سو زرب جو ہائٹ ہم نے نکالی تھی وہ نکالی تھی پانچ اس کو آپ نے زرب کر دینا جو آپ کے جتنے لیٹر آئیں گے نا یہ یہ آپ کا نا کیوبک فٹ میں آ جائے گا اب جتنا آ جائے گا نا اس کو آپ نے نا کیونکہ ایک کیوبک فٹ جو ہوتا ہے نا اس میں اٹھائیس لیٹر پانی ہوتا ہے تو اس کو آپ نے اس سے ملٹی پلائی کر دینا تو یہ آپ کے نا اوریجنل جتنے ہزار لیٹر پانی آئے گا تو اتنا آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے کتنا پانی ہے تو یہ کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی ہائٹ کو سنٹر سے کریں سائٹ سے کریں میں آپ کو نا اس کی نا کلکولیشن جو ہے نا بورڈ پہ کر پر بھی سی بورڈ پہ کر کے سکھا دوں گا ٹھیک ہے جب میں آفیس میں جاؤں گا ٹھیک ہے ہو گئی